اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سبھائی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ بہت زبردست جو یونیک سا ایک ٹیپس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح سے آپ کم ٹائم میں جو ہے وہ دھیر سارے مٹر جو ہے وہ چھل کے ان کو سیف کر سکتے ہیں تو بہت ہی یونیک سا طریقہ ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے تو آپ نے اس لئے ویڈیو کو انڈر تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں میں آپ کے ساتھ ٹیپس جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں تو آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے مٹر لے لینی ہے جتنی بھی آپ نے چھلنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے ایک پلاسٹک کی جو پلیٹ ہے اس میں رکھ لینا ہے تو پلیٹ میں ڈال کے آپ نے اس کو رکھنا ہے آون میں آون میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً ڈیڑھ منٹ کے ساتھ جو ہے نا ٹائمنگ اس کی لگا دینی ہے ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا زبردست یہ رزلٹ آئے گا اور اب ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم مٹر نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری جو مٹر ہے نا وہ سوفٹ ہو چکی ہے تو بس جی کچھ نہیں کرنا ہم نے مٹروں کو اس طرح سے ہاتھ سے جو نہیں اچھے طریقے سے مسل لینا ہے تمام مٹروں کو ہم نے ہاتھ سے مسلتے جانا ہے اور جو ہمارے مٹر ہیں وہ الگ ہوتے جائیں گے اور جو ان کے چھلکے ہیں نا وہ بالکل الگ ہوتے جائیں گے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں آپ پانچ دس منٹ میں اتنے دھیر سارے جو مٹر ہیں نا وہ آپ اس کو نکال کر فریز کر سکتے ہیں تو سارے چھلکے جو ہیں وہ ہم نکال لیں گے مٹر الگ کر لیں گے تو دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا کم ٹائم میں یہ جو ہے نا ہمارے مٹر نکال کے میں نے نکال لیے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیف کیسے کرنا ہے آپ نے تمام مٹروں کو آپ نے ایک شوپر میں یا اس طرح کے بیگ میں آپ نے ڈال لینا ہے اور اس کو آپ فریز کر لیں اور رمضان میں جب بھی آپ کا دل کرے آپ لاؤ بنائیں جو بھی آپ نے بنانا ہے آسانی سے نکال لیں اور نکال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں آج کے لئے اللہ